بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں سردار انیس ان کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب اشمل نیم کا مطلب بتا دیجئے پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے یہ نام لکھا ہے اشمل حمزہ کے ساتھ اشمل جو آپ نے لکھا ہے پہلے ہم اس کا ترفو صحیح کر لیں یہ اشمل نہیں ہوتا نام جو رکھا جاتا ہے عموماً وہ اشمل ہوتا ہے حمزہ کے اوپر زبر کے ساتھ جو آپ نے حمزہ لکھا ہے اس میں حمزہ کے اوپر زبر کے ساتھ یہ نام آتا ہے اشمل اور اشمل کے بہت سے معنی آتے ہیں اشمل کے ایک معنی آتے ہیں چھپانا ایک معنی اشمل کے آتے ہیں احاطہ کرنا ایک معنی اشمل کے آتے ہیں شمالی ہوا کی طرف پھرنا اور ایک معنی اس کے آتے ہیں دوسرے کے نزبت زیادہ شامل ہونا زیادہ جامعہ ہونا زیادہ عام ہونا تو ان تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے اشمل نام ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے تو اشمل کے بجائے آپ اشمل نام رکھیں جو اس کا صحیح تلفز ہے اشمل اس کا صحیح تلفز نہیں ہے صحیح تلفز اشمل ہے ایک کے ساتھ آئے گا اور اردو کے اندر حمزہ سے آئے گا حمزہ پر زبرک کے ساتھ اشمل یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اشمل کوئی خرابی نہیں ہے باقی زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم نیک لوگوں کے نام رکھیں صحابہ کے نام رکھیں انبیائی کے نام علیہ السلام کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے زیادہ بائیت برکت ہے باقی معنی کے اعتبار سے اشمل نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم